اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم مزیدار سیگرل سیلوچ جس کی بہت ایجی اور آسان سی رسویہ پر شیئر کروں گے بسم اللہ ہمارا ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے اس میں میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون شامل کر دی ہیں اس میں نمک شامل کر لیتے ہیں اور ساتھ اس میں ہارٹ سوچ تقریباً 4 ٹیبل سپون آئٹ کریں گے اس کے بعد اس میں مسترڈ سوچ سے آئے گی اب ہم شامل کریں گے اس میں مسترڈ سوچ یا پیسٹ اس کو آئٹ کر لیتے ہیں اس کو جسے مکس کر لیتے ہیں کالی مش ڈالیں گے ہزویز آئے گا آپ چاہیں تو زیادہ بھی آئٹ کر لیں مزید کالی مش ڈھوڑی سی میں آئٹ کی جو تھوڑی کم نگ رہی تھی اب اس کو فٹا فٹ سے ہم گرل کر لیں گے اگر آپ اس کو مرینیٹ کر رکھنا چاہیں تو آپ کی چوئیز ہے آپ رکھ سکتے ہیں اگر یہ چیزی گرل ہوتا تو ہم ایک سائیٹ پر ایک سوچ تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کہ آپ اس میں نشانات آنے چاہیں اس کیلئے سے پہلے میں نے مائنیج دے لیے اس میں میں ہوت ساؤس بھی ڈال رہی ہوں ٹکریباً ٹو ٹیبل سپون کیچپ جائے گی کیچپ میں آپ کی نہیں کھا رہی مگر میں نے زیادہ کیا چاہ سے پانڈ ٹیبل سپون کیچپ اٹھ کیے مسترڈ پیسٹ یہ چکن ہمارا تک ہی بین بین چکا ہے اس کو پھٹا پھٹ نکال لیں گے بریڈ کو میں نے خوش سے سیکھ لیے گل پہن پہ آپ چاہیں تا کارنر کر لیں یا اسے بھی بنا لیں جو ہم نے ساؤس ٹیڈی کی تھی اس کو میں سپرٹ کر دیا بریڈ فلائس پہ ہم چکن ایٹ کریں گے یہاں پہ آپ چاہیں تو سلاعت پتہ بھی یوز کر سکتی ہے اور جو ساؤس بنائی ہے ہم نے سپرٹ کی ہے اس کے انگریڈنس میں نے آپ کو تمام بتا دیا اور یہاں انڈا ہم بنا رہے ہیں اس پہ میں چیز کی سلائس رکھ دیں کٹ کر کے اس پہ میں نے کالی میچ نمک کوریگانوں بھی پڑ سے چھڑک دیا ہے انڈا فرائی ہوگا اس کو بھی ہم سینویچ میں رکھیں گے اس سے مزہ دوبالا ہو جائے گا اوچی ٹیبل میں آپ کھیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سلاعت پتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے اس کا جو مزہ ہے بہترین ہو جائے گا میرے پاس سلاعت پتہ آویلیبل نہیں تھا تو میں نے شامل لینک کیا ہے آپ نے ضرور کر لینے اس کی لپی بہت اچھی لگے گی اور اس کا مزہ بھی بہترین ہو جائے گا یہاں پہ میں بہتاتی چلوں کہ میں نے صرف ہر چیز کو لکھ بھی دیا اور آپ کو بتا بھی دیا تاکہ آپ کو ریسپی چیز سمجھا جائے اور ریسپی بہت ہی عالی منزدار ہے اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا کتنے ڈیفرنٹسے ٹائر میں ہم نے ایک کو تیار کیا اور اس کے پر ہم نے اوریگانوں کھالی میٹس نمک بھی رکھ دیا اس طرح ہم عام طور پر گھر میں تیار کرتے ہیں ہفرائی انڈا اس طرح کیونکہ اس کی زردی ہوئی ٹوٹ گئی تھی یہاں پہ میں نے کھیرے کے سلائس رکھ دیں اوپر تو ہمارا یہ فرس سینویچ تیار ہے مزیدار سا یہ دیکھیں سیکٹنگ کر کے دکھائیے میں نے یہاں پہ یہ ریسپی اچھی ہی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے شیئر کیجئے